اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم حسدی کا سایہ ضرور ہے کہ اس ملک سے پوری عالم اسلام کو امید وابستہ ہیں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو ملیشیا سے لے کے موروکو تک انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت نہیں بنا عالم اسلام ایٹمی قوت بنا یہ وہ دن تھا جب وہ فلسطین کا ایک بچہ کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف رکھ کر کے بولتا تھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے مطلب جو امیدیں لوگوں کو وابستہ ہیں جب آپ ایٹمی قوت بنا ایک پلسٹائن سویٹس والے کی دکان تھی فلسطینی کی برطانیہ میں تو جب جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی تھی تو جیسی سلام پھیرا گیا تو ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سب کو مٹھائی مفت میں تقسیم کی جائے گی ساتھ ہی میری دکان ہے آ کے مٹھائی لے لو لوگوں نے کہا یار فلسطین ازاد ہوگی ہے کیا ہوگی ہے بندہ بڑا کنجوس ہے یہ ہمیں مٹھائی کیوں مفت میں دے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جب جو شخص مجھے بات بتا رہا تھے کہتے ہیں جب میں گیا اس بندے کے قریب سب کو مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے بانٹتے ہوئے میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مبارک ہو پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا آج پاکستان نہیں عالم اسلام ایٹمی قوت مناہم آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ جب گلف وار ہوئی تو بری طرح شکست دی گئی گلف سٹیٹس کو تو ایک جہاز گئے اور جا کے اسرائیلی ائر فورس جس نے جارڈن اور باقی ملکوں کے ائر فورس کو تباہ کر دی تو وہ جا کے اسرائیلی ائر فورس کو زبردست قسم کی شکست دے کے آئے تھے بعد میں اسرائیل بڑا پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں ایجپٹ سے آئے ہیں جارڈن سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں لیکن بعد میں نے شکر ادا کیا کہ جہاز یہاں سے نہیں ایشیا سے آئے تھے پاکستانی جہاز تھے اور وہ جہازوں میں اہم مالم موجود تھے یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج بھی ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اس امید پر قائم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک اچھی قیادت ملے گی اور یہ ملک عالم اسلام کی نمائندگی کرے گا دنیا کے مسلمان آج بھی فلسطین بیت المقدس میں جب بھی اگر کسی کی طرف نظریں جمعا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ملک پاکستان ہے آج بھی اگر کشمیر کا مسلمان کہیں پر لکھنے پر موجود ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم شہاب الدین محمد غوری نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی یا محمود غزنوی نے کہیں سے آنا ہے تو شاید اس کا رخ پاکستان سے یہاں کی جانب ہو آج بھی اگر برما کے مسلمان کسی کو فریاد کے لیے بلاتے ہیں کسی ملک کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو اس ملک کا نام پاکستان ہے کہیں نہ کہیں سے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی پاکستان سے حمداد ضرور جاتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کچھ چیزیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا لیکن کئی جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر پاتی کیوں نہیں کر پاتی گورنمنٹ کو لانے والا شاید کوئی اور ہوتا ہے گورنمنٹ کو ہم پہ مسلط کرنے والا شاید کوئی اور ہوتا ہے لیکن پاکستانی عوام میں سے کئی اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں جو وہاں پر پہنچتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ویسے نہیں کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی دھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے برے صغیر کا جو خطہ ہے یہ بڑا ذرخیز خطہ ہے مسلمانوں کا کہ جب بھی آپ جرمنی میں دیکھیں جب گستا خانہ خاکش آئے ہوئے تھے تو یہاں سے ایک نوجوان سٹیڈی ویزا پہ جرمنی چلا گیا غازی عامر شیمہ ان کا نام ہے جن کا مزار وزیر آباد میں ہے دوہزار پانچے کی بات ہے غالبا گئے اور وہاں پر جا کے پڑھائی کے لیے گئے صبح اپنے یونیورسٹی میں جاتے شام کو جا کے اس گستاہ کو تلاش کرتے جا کے اس کو نشانہ بنایا اس پہ حملہ کیا بعد میں وہی عامر شیمہ وہاں سے لائے گیا انہیں کرنٹ دیئے گئے ان کو ٹورچر کیا گیا اور جرمنی کی جیلوں میں انہیں شہید کر دیا گیا پاکستان جنازہ آتا ہے تو میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ وہ پولیس والا پہلے سب کو بھگا رہا ہوتا ہے ڈنڈے مار کے کہ سائیڈ پہ ہو جا اوپر سے آرڈرز ہیں کوئی قریب نہیں آئے گئے ائرپورٹ کے اور جب وہ جنازہ آتا ہے تو وہی پولیس والا اسے سلوٹ کر رہا ہوتا ہے اب مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون تھا لوگوں نے پوچھا تم عجیب قزم کے انسان ہمیں تم لوگ ڈنڈے مار کے سائیڈ پہ کر رہے اور یہاں تم اسے سلوٹ کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے جو میں نے تم لوگوں کو سائیڈ پہ کی یہ ہے مجھے آرڈرز تھے اور جو میں نے اسے سلوٹ کیا یہ میرے عقیدت کا معاملہ ہے تو کہیں نہ کہیں اس ملک میں یہ وہ راکھ میں دبی چنگاری ضرور موجود ہے میں اکثر مدارس مساجد میں جا کے خطاب کرتا ہوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب بھی میں نے کشمیر کی ازادی کی بات کی فلسطین کی بات کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامو سے رسالت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر ہم لوگ نے اس کے دفاع کی بات کی اسلامی کی انیورسٹی ہم جاتے تھے ہمیں پتا تھا ہمارے ٹائپ کے گرائیں لوگ بھی کافی موجود ہوتے ہیں سیالکوٹ کے چووینڈا کے بجوات کے بہاولپور گجرانوالا کے ہم لوگ بھی پیچھے سے گرائیں ہیں تو ہم نے کہا ذرا رسپونس اچھا مل جاتا ہے یا ممی ڈیڈی بچوں سے شاید نہ ملتا ہو جب میں یوی ٹی ٹیکس لا جا رہا تھا تو یہاں پورے پاکستان کے مطلب ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اور پاکستان بننے سے پہلے کہ یہ دارہ قائم ہے تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہاں میں نے کہا چلو ٹیسٹر کے طور پر میں نے وہی باتیں کرنی ہے جو میں مدارس میں جا کے کرتا ہوں یا باقی یونیورسٹیز میں کرتا ہوں یہاں میں نے یہ شوہ نہیں کرنا کہ ہم تو بڑے کوئی پڑے لکھیں ہیں جو ہمارے جذبات ہیں ہم نے وہی بات جا کے کرنی ہے سٹیٹ فارورڈ گھما پھر آ کے نہیں کرنی آپ کوئی شاید یقین نہ آئے کہ مجھے وہاں یوی ٹی ٹیکس لا میں جا کے دس گناہ زیادہ رسپانس ملا بچوں سے تب مجھے اندازہ ہوا وہاں دس گناہ زیادہ وہاں نعرے لگے تالیاں بجی سب کچھ ہوا اور رسپانس بہترین ملا لوگ کہتے ہیں ہم تیار ہیں آپ جو حکم کریں مجھے اندازہ ہوا کہ ہم غلط تھے ہم لوگوں نے ان بچوں کا اپروچ نہیں کیا ہم لوگوں نے ان میں درس نہیں دیا ان کے دلوں میں بھی راکھ میں دبی وہ چنگاری موجود ہے آج تک کسی نے اسے ہوائی نہیں دی کہ وہ شولہ بن کے بڑھ گئے میں ایک یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیک یون ڈی پی کے ایک سیمینار تھا وہاں پر انہوں نے مجھے بلایا وہاں پر باقی سارے سپیکرز جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب ملالہ بڑی نیک خاتون ہے اور دہشتگردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لئے امریکہ کا ساتھ دینا چاہئے فلاں فلاں باتیں ہوئیں میں بالکل ہی اپوزٹ اس کے چلا گیا میں نے سارا وہ نظریہ پاکستان اور جہادی الیمنٹ اور ان ساری چیزوں کو میں نے جب الیبریٹ کیا تو وہی ساری خواتین وہی سارے لڑکے وہ آگے سیلفیاں لینے آٹوگراف لینے میں نے کہا یار میں خواتین سے پوچھا میں نے کہا بہن جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو باقی سپیکرز تھے آپ لوگ تو انہیں سننے آئے تھے میرا تو اناؤنس بھی نہیں کیا گیا کہ میں آ رہا ہوں میں تو ان اناؤنس ادھر آ گیا اور آپ لوگ انہیں چھوڑ کے ادھر آ گئے میرے پاس یہ آٹوگراف وغیرہ لینے آپ کو میری بات کوئی زیادہ پسند آ گئی ہے یا یہ کوئی عجیب سی مطلب میری شکل ذرا عجیب سی ہے جو آپ لوگ ادھر آ گئے ہوں کہتے ہیں نہیں بھائی جان اس میں قصور آپ کا ہے میں نے کہا میرا کیا قصور ہے کہتے ہیں آپ نے آج تک ہمارے اس طبقے کو اپروچ ہی نہیں کیا جس کو آپ ابھی لبرل کہتے رہتے ہیں اور وہ بات مجھے بہت درست لگی تھی اور وہاں میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ ہم لوگ مدارس اور مساجد میں جا کے عشق و محبت کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں عشق رسول کا وہاں پر ہم نہ بھی جائیں سو علماء موجود ہیں وہ پیغام دے دیں گے لیکن یونیورسٹیز اور کالجز میں ہم نہ جائیں تو شاید کوئی نہ جائیں سکوپ ہے لوگ ہیں مستقبل کا بیروکریٹ مستقبل کا آرمی آفیسر مستقبل کا جج مستقبل کا ہر بڑا شخص جو کہ ہم پہ آ جاتا ہے مطلب جو الیکٹ ہوتا ہے یا سیلیکٹ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ یا مستقبل کا وزیر وہ ان کالجز اور یونیورسٹیز سے آتے ہیں اور اس طرف کسی نے توجہ نہیں دیا آج تک یہاں جا کے وہ عشق و محبت کا عشق رسول کا پیغام آج تک نہیں دیا وہاں جا کے غیرت کا اور دلیری کا اور اسلام کا وہ پیغام کسی نے نہیں دیا اس لئے وہ بچے بچارے سنڈریلا پڑھتے رہتے ہیں اور پھر کندیل بلوچ کو آئیڈیلائز کرتے رہتے ہیں تو وہ تڑپ موجود ہے ہر مسلمان کے سینے میں پیغام نہیں پہنچایا گیا اس میں قصور ان بچوں کا نہیں اس میں قصور میرا اور آپ جو نظریاتی لوگ ہیں ان کا ہے کہ ہم نے وہاں تک گئی نہیں اپروش ہی نہیں کیا اللہ تعالی ہم سب کو وہ دلیری عطا کرے اور اس امت کو متحد کرے اور جو امیدیں عالم اسلام کو ہمارے وطن پاکستان سے ہیں ہم ان امیدوں پر پورا اتر سکیں آمین پاکستان ہمیشہ زندہ بات